بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ یعنی کہ گجریلا گجریلا بنانے کے لیے ہم نے لے لیے گاجریں یہ ہم نے پانچ کلو لیے اس کو ہم نے قدو کاش کر لیا اس کے ساتھ ہم نے لے لیے کھویا کھویا ہم نے ایک کلو لیے اس کے ساتھ ہم نے لے لیے چینی یہ آپ حسبی ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی لائچی کے چاند عدد دانے لیے ہیں اور ساتھ میں لونگ اس کے ساتھ ہم نے لے لیا آئل یہ بھی ہم حسبی ضرورت استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم گاجروں کو اچھی طرح سے گلا لیں گے اس کا پانی گاجروں میں خود سے ہی پانی ہوتا ہے تو اس میں ہم پانی شامل نہیں کریں گے یہ اپنے پانی میں گاجریں اچھی طرح سے گل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم گاجروں کو گلا لیتے ہیں گاجروں کا پانی اچھی طرح سے جب خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں باقی ساری چیزیں شامل کریں گے پہلے ہم گاجروں کو اچھی طرح سے گلا لیں گے گاجر کو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد اس طرح چمک چلاتے رہنے ہیں تاکہ نیچے گاجریں لگ نہ جائیں گاجریں اچھی طرح سے گل چکی ہیں پانی بین کا خوشک ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا پانی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گاجر کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے ہم چینی اس میں شامل کر دیں گے چینی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ بنائیں گے یعنی ہم چھوٹی لچی اور لون کے ساتھ ہم اس کا تڑکہ بنائیں گے گاجروں کے پانی خوشک ہو گیا ہے گاجریں بھی گل چکی ہیں اب ہم اس کا تڑکہ بناتے ہیں ایک ہم نے کڑائی لے لیا ہے اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا دوسرے عام گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں آئل شامل کر رہی ہوں چھوٹی لچی اس طرح اس کو ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً پانچ سے چھ ادر چھوٹی لائچیاں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم لونگ یہ بھی ہم چار سے پانچ ادر اس میں شامل کریں گے آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کار لیں گے اس میں لونگ اور الائچی کے اچھی طرح سے کشبو آ دے گی تو پھر ہم اس کے اندر گاجریں شامل کریں گے لونگ اور الائچی اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں ہم اس کے اندر گاجریں شامل کریں گاجریں شامل کریں پانچ نافک گاجریں شامل کریں گاجریں شامل کریں ہم بھی مل جو ٹھ molds اچھی طرح سے ہم جب گادروں کو بھون لیں گے پھر ہم اس کے اندر کھویا شامل کریں گے گادریں اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اب ہم اس میں کھویا شامل کریں گے کھویا شامل کریں گے اس کوچھی ترازے مکس کریں گے کھویا شامل کریں گے اس کوچھی ترازے بھون لیں گے گادر کا حلوہ بھی کھویا شامل کریں گے اب ہم اس میں کھوڑے سے کاجو شامل کریں گے اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیتے ہیں ترازے کھویا شامل کریں گے الحمدللہ گجریلہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوئے ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی مزیک ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے بہت ہی کام چیزیں اس میں سمال ہوتی ہیں بہت کام ٹائم میں یہ بن جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ